اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی بلکھل خیر یہ سی ہوگی آج میں اس اپنی ویڈیو لیکچر میں بڑا انٹرسٹنگ ٹوپک ڈیسز کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی لازم تک دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی اس ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل کے نشان کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ لوگوں کے ریسیف ہو سکیں چلیے اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک میں سب سے پہلے ویڈیو میشن کے کنٹرپ کو انڈسٹینڈ کریں گے اس کے بعد ہم لانگ ترم ابجیکٹیو کو اور شارٹرم ابجیکٹیو کو انڈسٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم سٹارٹیجی اور پالیسیز کو انڈسٹینڈ کریں گے کہ کیسے ایک ہدارہ اپنی سٹارٹیجی بناتا ہے اور پالیسیز بناتا ہے اپنی ایکٹیوٹیز کو چلانے کے لیے چلیے اب ہم سب سے پہلے ویڈیو کے کنٹرپ کو انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں what is a vision vision کیا ہے vision mean what do we want to become in a future vision سے مراد کہ ایک کمپنی فیوچر میں کیا بننا چاہتی ہے کہ where does a company want to go in a future کہ وہ فیوچر میں کہاں تک جانا چاہتی ہے vision وہ ہوتا ہے کہ جب ایک کمپنی ایک بانڈریز یا ایک مائل سٹون سیٹ کرتی ہے کہ وہ فیوچر میں اس مائل سٹون تک پہنچے گی اس مائل سٹون کو اچیو کرے گی that is called vision ہم vision کے concept کو proctor gamble کے vision سے انڈسٹینڈ کرتے ہیں proctor gamble کا vision کیا کہتا ہے be and be organized as the best consumer product and services company in the world کہ proctor gamble کا vision کہتا ہے کہ ہم دنیا میں دنیا کی سب سے best consumer and product services company بننا چاہتے ہیں یہ ان کا vision ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ concept سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم اگلے concept کی طرف move کرتے ہیں what is a mission mission سے کیا مراد ہے mission means a reason or purpose of a company why it exists mission سے مراد کسی بھی company کا purpose ہوتا ہے کہ وہ society میں یا پوری دنیا میں وہ کیوں exist کرتی ہے اب ہم mission کو proctor gamble کے mission سے انڈسٹینڈ کرتے ہیں proctor gamble کا mission کیا کہتا ہے provide bender for debt and services of superior quality and value that improve the lives of the world consumer proctor gamble کا mission کیا کہتا ہے کہ وہ consumer کو high quality product services provide کرنا چاہتے ہیں جو consumer کی دنیا میں زندگی کو پہتر کر دے امید کرتا ہوں آپ کو یہ concept سمجھ آ چکا ہوگا اب ہم اگلے concept کی طرف move کرتے ہیں اب ہم long term objective اور short term objective کی difference کو understand کرتے ہیں کہ ان دونوں میں difference کیا ہے سب سے پہلے ہم long term objective کو understand کرتے ہیں long term objectives are designed to achieve the mission of a company کوئی بھی company اپنے mission کو achieved کرنے کے لیے long term objective بناتے ہیں ہے اور یہ مور ڈان اور ہوتا ہے کہ یہ ایک سال سے زیادہ عرصے ہوگیں جو بنایا جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں اور یہ کامپنی مشن کو اچھیوم کرنے کے لئے بنا جاتے تھے اور شار ڈرم عب جکتیو کو ہم انیویل اگزیکٹیو بھی کہتے ہیں کیوں کہ یہ لگ pneum 관� właściwie کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیںے کامپنی سب سے پہلا بناتی ہے اور اپنے کو اچھیوم کرنے کے لیے مشن بناتی ہے اور مشن کو اچھیوم کرنے کے لئے کمپنی اور لانگ ٹرم ابجیکٹیف بناتی ہے اور لانگ ٹرم اگجیکٹیف کو اچیف کرنے کے لئے وہ شار ٹرم ابجیکٹیف بناتی ہے اب ہم strategy اور policies کے کمسپ کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اب ہم strategy اور policy کے کمسپ کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان دونے میں ڈیفنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اب ہم strategy کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں strategy is a plan which is selected or opted from number of plans the best plan is selected to achieve the company or organization objective strategy کیا ہوتا ہے سٹریٹیجی ایک پلان کو کہتے ہیں کہ ہم جو لانگ ترم اپجیکٹیف کمپنی کے ہوتے ہیں اس کو اچھیو کرنے کے لیے بناتے ہیں ہم دوسر قسم کے پلان بناتے ہیں ایک اپجیکٹیف کو اچھیو کرنے کے لیے لیکن جو بیس جو پلان ہوتا ہے ہم اس کو چوز کرتے ہیں اس اپجیکٹیف کو اچھیو کرنے کے لیے اس کو ہم سٹریٹیجی کہتے ہیں strategy کیا ہے؟ strategy ایک plan ہے کہ ہم اپنے company کے long term یا short term objective کو achieve کرنے کے لیے جو best plan کرتے ہیں اس کو ہم strategy کہتے ہیں strategy is designed and made by the top level management and middle level management جو strategy ہیں یہ top level management اور middle level management سے بنای جاتی ہیں strategy is a plan of action and deal with the external environmental factors strategy کیا ہے کہتا ہے ایک plan of actions ہے جو external جو ایک company کے باہر والے جو environmental factor ہیں ان کے ساتھ یہ deal کرتے ہیں now we are going to understand the concept of policy policy کیا ہے؟ policy set of tools and regulations ہیں جو top level management کسی بھی company کی بناتی ہے روز مرہ activities کو سر انجام دینے کے لیے کسی بھی company کے جو top level management ہوتی ہے وہ policies بناتی ہے کہ جو ان کی روز مرہ کی activities ہیں ان کو perform کرنے کے لیے آگے کیا کمپنی ڈیزائن ڈا پولیسی تو کنٹول ڈا انٹرنل انوارمنٹ انڈا کمپنی یہ کمپنی کے انٹرنل انوارمنٹ کو کنٹول کرنے کے لیے پولیسی بنائی جاتی ہیں اور اسی کیا پولیسی is a principle of action اور strategy کیا strategy is a plan of action یہ ان دونوں کا ڈکٹرز ہے پولیسی دیگران لیے کمپنی ہے اگر آپ کو مرہ کیا جاتی ہیں ایسی بھی کمپنی ہے مجھے کمپنی ہے ہی دیگرانی چیز کو سکریبا مجھے کنٹول کریں اور دیگرانی چینل مجھے کمپنی ہے شکریہ کمپنی ہے